السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرکاری ملازمین کے لیے ایک اور بریکنگ نیوز ہے ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھے گی کہ نہیں وزیر خزانہ نے کہا تھا پینسٹھ سال ہم عمر کر رہے ہیں اسٹبلشمنٹ ڈویین کی رائے تھی باسٹھ سال کر رہے ہیں اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھنی ہے یا نہیں تھوڑی جرے پہلے ہم نے آپ کو بریکنگ نیوز دی تھی کہ حکومت نے چپکے سے وار کر دیا پینشن اصلاحات کا نیا ڈرافٹ آ گیا یکم جولائی سے نئی پینشن ریفارمز لگو ہو جائیں گی اور یہ یاد رکھیں کہ موجودہ حاضر سروس ملازمین اور پرانے پینشنرز کے لیے ہیں نئے برتی ہونے والوں کے لیے تو کنٹیبیوٹری سسٹم ہے اس وے میں ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں نیو ویورس کے لیے تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ کلکولیشن کا فارمولہ تبدیل ہو گیا ہے نئے ریٹیرمنٹ لینے والوں کو لاکھوں کا نقصان قبل عضوط ریٹیرمنٹ پر جرمانہ اور جو سالانہ اضافہ ہوا کرے گا وہ اڈھاک ہوا کرے گا نیٹ پینشن پہ ہوا کرے گا ابھی آپ جس وقت رننگ پینشن لے رہے ہوتے ہو اس کی اوپر اضافہ ہوتا ہے اب ایسا نہیں ہوگا جب ریٹیرمنٹ کی ٹائم پہ جو نیٹ پینشن بن جائے گی اسے پہ اضافہ ہوا کرے گا ہاں تین سال بعد گورنمنٹ فیصلہ کرے گی یہ اڈھاک زم کرنا ہے جس طرح اڈھاک زم ہوتے ہیں پھر اس کے روائز ہوتے ہیں اس طرح پینشن کے بھی اڈھاک زم ہوں گے جو فیملی پینشن ہے وہ دس سال لیکن پرانے فیملی پینشنرز متصل نہیں ہوں گے انشاءاللہ اور دوبارہ ملازمت کی صورت میں پینشن چھوڑنی پڑے گی ملٹیپل پینشن ختم صرف سنگل پینشن ملے گی اینوال انکریز جو ہے سالانہ جو اضافہ ہوا کرے گا وہ مہنگائی کے تناسب سے ہوگا اس پر ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اب ریٹائرمنٹ سے متعلق بریکنگ نیوز چینل پہ نہیں ہے چینل سبکرائب کر لیں اگر مزید اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں یہ ہمارا گروپ ہے ورس اپ گروپ معمولی سی فیس کی وسطہ حیات ممبرشپ لے سکتے ہیں اس نمبر پہ ورس اپ کریں کال نہیں کریں کوئی نہیں اٹھائے گا تو یہ کیا خبر ہے جی طاقتور حلقوں کی مخالفت ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کے تجوید بے اثر مسترد ہو گئی ہے جی فیلال فیصلہ ہوا ہے کہ ریٹائرمنٹ کی عمر نہ پینسٹھ سال نہ بہ سٹھ سال بلکہ وہی سٹھ سال رہے گی کہ آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آج کی کہ ریٹائرمنٹ کی عمر نہیں بڑھے گی جو رائے تھی وہ فیلال رائے ہی ہے لیکن پینشن اصلاحات یہ فیصلہ ہو چکا ہے یہ سمری آپ کے سامنے جو ہم نے شیئر کی اس خبر میں بھی آج کی خبر میں اسی سمری کا ذکر ہے کہ پینشن ریفارمز لائی جائیں گی اور جو عمر میں ہونا تھا وہ فیصلہ فیلال نہیں ہوا اور پینشن اصلاحات سے متعلق چودہ اگست تک فائنل ہو جائے گا یہ جو ڈرافٹ ہوئے جی یہ وزیراعظم کے پاس جائے گا اور اس کا حتمی جو نوٹیفیکشن ہے وہ اگست تک آ جائے گا آج رمیان باجوا صاحب نے بھی آپ کو وان کیا کہ آپ کی حقوق پر ڈاکہ مالنے کی مکمل تیاری کر لی گئی ہے سوئے رہیں گے تو ایسے ہی ہوگا جاغو گے تو اپنی پینشن بچا لوگے کیونکہ اس ڈرافٹ کے اندر کوئی ایک بھی شک ایسی نہیں ہے جو سرکاری ملازمین کی حق میں ہو میں اس کی ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اس کا لنک دے دیتا ہوں چینل پہ نئے ہیں چینل سبکائب کر لیں انشاءاللہ اپ ڈیٹ رہیں گے پینشن عمر میں اضافہ نہیں ہو رہا یہ اب فیصلہ ہو چکا ہے یہ بھی آج کی بریکنگ نیوز ہے اللہ حافظ